محترم ناظرین السلام علیکم بلاخر حکومت کی ترجوان شاسعہ مری نے ابھی ابھی بڑا اعلان کر دیا ہے سات ہزار پی کی قسط میں دو ہزار پی کا اضافہ کر دیا ہے آپ لوگوں کو نو ہزار پی کی قسط مبارک ہو سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل سکیل سیچ نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ سات ہزار پی کی قسط کو بڑھا کر ٹوٹل نو ہزار پی کر دیا کیا ہے شاسعہ اطام مری کی بڑی اہم گفتگو ہے آپ نے اس کو مکمل سماج کرنا ہے اور بڑی خوشکبری یہ ہے کہ ڈینمک ریجسٹیشن کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا ہے اور خانگڑ میں پہلا سینٹر قیم کر دیا کیا ہے یہ ویڈیو آپ کو دکھانے چاہ رہے ہیں ویڈیو کو مکمل سماج کیجئے اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہمیں کمیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو ملحصہ کریں اس سے پوچھیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کے لئے کیا ہے اس غریب سے پوچھیں جو ہر تین ماہ کے بعد سات ہزار روپے کی رقم موصول کرتا ہے اور اب اس مہنگائی کے نتیجے میں اس سات ہزار سہمائی جو قسط ہے اس میں پچیس فیصد اضافہ ہونے جا رہا ہے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ان تمام غریب کھرانوں اور غریب عورتوں کے ساتھ کھڑا ہے جن کے لئے اس پروگرام کو شروع کیا گیا تھا آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی بھی ہے کہ اس دفتر میں ڈائنامک ریجسٹری ہوگی پہلے یہ سٹیٹک ریجسٹری تھی اور سٹیٹک ریجسٹری ہوتی تھی کہ ایک دفعہ سروے ہوا ریجسٹری ہوئی اور اس کے بعد یہ بند ہو جاتا تھا اب یہ مستقل کھلا ہے کیونکہ غربت میں بھی اضافہ ہے کئی لاکھوں گھرانوں کو انکم سپورٹ فراہم کر کے ان کی جو معاشی حالات ہیں اس میں بہتری کے لئے ان کی مدد کی ہے آپ جانتے ہیں کہ دوہزار آٹھ میں پاکستان کے اس وقت صدر جراب آصف علی زرداری صاحب نے اس پروگرام کا آغاز پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں کیا یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ غریب ترین لوگوں کو سہارا دیس سپورٹ کرے اور اسی آئین کی روشنی میں اور اسی خدمت کے جذبے کی نتیجے میں اس وقت کی حکومت نے اس پروگرام کا آغاز کیا وہ ایک ہزار روپیہ جس خاتون کو جس گھرانے کو اس دور میں ملتا تھا اس سے ہم پوچھیں تو وہ آج بھی آپ کو اپنی داستان بتائیں گی کہ کس طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے ان غریب عورتوں کی مدد کی اور آج بھی جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو پچھلے حکمرانوں کے کیے ہوئے جس قسم کے فیصلے ہیں یا جس قسم کی جو تباہی ہے اس کے نتیجے میں پاکستان آج تک سٹیبل نہیں ہو پا رہا ہے معاشی طور پر آج تک ہمیں پریشانیاں ہیں آج تک ہمیں دشواریاں ہیں ہر طبقہ جو ہے اس مہنگائی کو محسوس کرتا ہے لیکن سب سے زیادہ عذیت غریب ترین جو طبقہ ہے اس کو ہوتی ہے